اسلام علیکم یہ جو آپ سب لوگ ٹھیک راک ہو آج میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں نے آج کیا بنا رہی ہوں یہ راہ میرا ایک کلو لام ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں ڈالوں گی یہ جو ہے یہ مرچیں چاٹ مسالہ ہے تھوڑا سا اس کے اندر میں نے آٹ کیا گرم مسالہ اور یہ جو ہے یہ نمک ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں آٹ کروں گی اور باقی دکھاتی ہوں میں آپ کو اور باقی یہ جو ہے یہ میں ڈا رہی ہوں دنگاہ ہے ٹھیک ہے ایسے نا کر کے تو سارا اس کے اندر ایسے ایسے کر کے ڈالوں گی دنگاہ ہے تھوڑا مدرک ہے یہ دیکھیں یہ سارا اس کے اندر میں نے موٹا موٹا ڈالا ہے تھوڑا مدرک یہ جو ہے شملا میرچ یہ بھی تھوڑی سی نا ڈالوں گی اسی کے اندر اور پھر میں اس کو نا اچھے طریقے سے گرنٹ کر لوں گی زیرو کے اوپر رکھ کے یہ دو بٹن ہیں اس کے یہ زیرو کے اوپر لگاؤں گی اور پھر اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی یہ میں ڈا رہی ہوں آپ کے سامنے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر نصیخ کباب میں اس کے بناؤں گی یہ ایک کلو لام ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لیں یہ بن کے انہیں تیار ہو گئیں گے یہ اسی کباب ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں میں اندر نیاں تھوڑا تھوڑا رکھا ہے اسے انہیں ڈالنے کے لئے تھوڑا تھوڑا ہی ڈالوں گی زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ ویسے میں زیادہ بناتی لیکن آپ لوگوں کو انہوں دکھونے کے لئے یہ فیلال چھے ہی بنائیں ٹھیک ہے یہ سکس ہیں یہ اتنی مزے کی بنتی ہیں گھر پر بنانا یہ ریسپی جو ہے نا مجھے میرے مامو نے بتائی تھی مجھے نہیں بتا اس کا تو کافی ٹائم پہلے کی بات ہے تو وہ ریسٹورنٹ میں شیف تھے تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ یہ نا اتنی مزے کی بنتی ہے اور آپ تم نا گھر پٹرائی کیا کرو بنانے میں تو ایک اس کی یہ ریسپی تھی اور ایک تھی جو ہے نا شومی کباب اور چکن کڑائی تو وہ ریسٹورنٹ میں شیف تھے تو اتنے مزے مزے کے کھونے بناتے تو انہوں نے نا مجھے یہ بتایا تھا کہ پوچھا تھا میں بڑی شوکین تھی تو وہ بولتے ہیں کہ یہ ایسے بنتی ہیں اور تم نا گھر پر بناؤ یہ بہت مزے کی بنتی ہیں اور اتنے سوکے ہوئے بلکل نا سوکی اڈی کی طرح تو انہوں نے گھر پرنا چیزیں بہت ہی اچھی لگتی تھی تو گھر والی چیزیں پتہ نہ کتنی مزے کی بنتی ہیں تو اسی لیے تو یہ میں لائی ہوں ریڈ ویلوٹ کیک یہ ریڈی میٹ ملتا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ لائی تھی کارمل چیز کیک تو یہ تو انہوں نے کھا لیا ہے یہ کیک بس لانے کی دیر ہوتی ہے اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ کل انہوں نے نہ کئی اور دیرہ جا کے لگانا ہے یہ میرے بچوں کے فیوریٹ کیک ہیں یہ اور یہ والے تو یہ امنا لاتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے گھر پر بھی یہ بن جاتا ہے ریڈ ویلوٹ کیک لیکن تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے تو جن چیزوں سے زیادہ محنت ہوتی ہے ان چیزوں سے مجھے سچی بات بتاؤں موت آتی ہے کیونکہ یہ اچھا ملتا ہے باہر سے اور بہت مزے کا ہوتا ہے تو یہ رہی میری سیخ کباب کیمے کا میں نے آپ کو بتایا یہ ایک کلو لام ابھی اور میں نے بنانے کے لیے یہ رکھے ہیں گریل میں یہ گریل میں بنتے ہیں اوون میں بنو گریل میں بنو تو بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں تو سب کچھ ہے کہ دفعہ اس مکسی میں ڈالو تو کیمے کو نا ویسے آپ ایسے نہیں ہیں دوسرے طریقے سے بھی آپ بنا سکتے چھوٹے چھوٹے نا پیس لیکن اس طرح نا یہ پیس تھوڑے موٹے موٹے رہتے ہیں مکسر میں تو میرے ماموں کہتے تھے کہ جب یہ چیزیں آپ جو ڈالتے ہیں ان کوکنگ میں تو یہ جب آپ کے موں میں آتی ہیں نا تو اتنا یہ ان کا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں بہت زیادہ مزہ دیتی ہیں تو اس لیے آپ نے یہ موٹا نا موٹی موٹی چیزیں رکھا کرو تاکہ آپ جو ڈالو آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ نے کیا ڈالا اور کیا نہیں ٹھیک ہے تو یہ رہی میری نا ویڈیو آج کی تو آپ لوگ لائک کرنا شیئر کرنا تو پھر میری بولی کے اوپر نہ جاؤنا ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ مجھے نا ایسے کسی نے بولا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سٹارٹ کرتے ہو نا تو ان میں سے بیس لوگ یا تیس چالیس لوگ خوش ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن ان میں سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے جیلس ہو جاتے ہیں اور خوش نہیں ہوتے کہ آئے یہ کیا کام کر رہی ہے یہ کیوں ایسا دکھا رہی ہے یہ کیوں ایسا کر رہی ہے تو آپ نہ اس کی فکر مت کرو کیونکہ میں بتا رہی تھی سب کو کہ آئے میرا پتہ نہیں وہ پتہ نہیں مجھے کیسے کامینٹ کریں گے یہ ہے وہ ہے تو وہ مجھے ایک بندی نے ایسے بولا تھا کہ اگر تو یہ شروع کر رہی ہے نا تو تو گبرہ آمات ان میں سے بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے دو چاری لوگ ہوں گے جو تمہیں نا ایسا کچھ ایسا ویسا بول لیں گے لیکن زیادہ تار لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بولتے تو وہ اگر جس کا دل ہے ویڈیو دیکھو جس کا نہیں تو مت دیکھنا ٹھیک ہے تو اچھے کومنٹ کرنا کیونکہ کومنٹ پڑھ کے بندے کا دل خوش ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلی کومنٹ کر پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے سب لوگ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اتنا کچھ سیکھنے کو بندے کو ملتا ہے دوسرے بندے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا دیکھو کتنی خوبصورت بنائی ہے تو اسی لئے یہ بنائی ہے کہ ایک دوسرے سے سیکھو اچھی باتیں ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو برا بلا بولو سارے جنجال ہم لوگوں نے کھول لیں اسی دن نہ وہ ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی بھرو اکے خدا فرز